بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ویلکم ٹو ایمیسو ایڈکیشن یوٹیوب چینل میں ہوں آپ کا ٹیچر ایم شفیق آج کی اس ٹیٹوریل میں ہم ٹریسنگ کرنا سیکھیں گے کورل ڈراپر کہ کسی بھی اوبجیک کو آپ ٹریس کیسے کر سکتے ہیں آسان الفاظ میں کسی بھی آپ کے ہاتھ کا لکھا ہوا کوئی ٹیکس یا کوئی بھی اوبجیک آپ سکین کر کے آپ نے پاس اپنے کمپیٹر میں کیسے ڈال سکتے ہیں اور اس کو کلین کیسے کر سکتے ہیں صاف کیسے کر سکتے ہیں اس کو ایڈیٹ کیسے کر سکتے ہیں اس کو شیڈو کیسے دے سکتے ہیں اس کو اوٹلائن کیسے دے سکتے ہیں اس کو اپنی مرضی کا کسٹومائز کر کے ایڈیٹ کیسے کیا جاتا ہے یہ سب کچھ آپ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے اور سمجھیں گے تو چلیئے شروع کرتے ہیں جیسے کہ آپ زیر نظر ایک ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ ہاتھ کا لکھا ہوا ایک عنوان ہے اس کو ہم سب سے پہلے سکین کریں گے یہ آپ کسی بھی پرنٹر سے کروا سکتے ہیں یہ ٹائٹل کے لیے ہم نے بک کور کے لیے ایک نام لکھوا ہے یہ ہمارے پاس ایک ایچ بی کا پرنٹر ہے جس پہ سکین کی آپشن ہے اور ہم نے اس کو یہاں پر کلک کر کے سکین کر دیا اپنے کمپیٹر میں ڈالنے کے لیے یعنی اس سکین کر کے اپنے کمپیٹر میں ڈالا جا سکتا ہے اس پر میں نے ایک ڈیٹل میں ایک ویڈیو بنائی یہ سکین پر کہ کسی بھی اوبجیک کو آپ سکین کیسے کر سکتے ہیں دو اپشن ہوتے ایک تو آپ اسی ایچ پی کا اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں ایک فوٹو شوپ کے اندر میں سے جا کر آپ اس کو سکین کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کا لنک اوپر آئے کے بٹن میں آ رہا ہوگا آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو ہم اس ڈاکومنٹس کو سکین کر رہے ہیں جی پی جی فائل میں اور یہاں سے ہم کلر رکھ رہے ہیں اور سکین کے بٹن پر ہم کلک کر رہے ہیں ہماری پاس یہ فائل سکین ہو کر آگئی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کی یہاں سے ہم برائٹ نیس سیٹ کر سکتے ہیں اس کو ہم کنٹرارس کر سکتے ہیں وائٹ نیس اس کو ہم بڑھا دیں گے اور بلیک نیس اس کی ہم اس طرح ڈاک کر دیں گے تو اسی طرح آپ یہاں سے منیج کر سکتے ہیں ورنہ آپ فوٹو شوپ میں بھی کر سکتے ہیں اس پر ایک ڈیٹیل کی ویڈیو ٹیٹوریل بن چکا ہے آپ اس کو جا کر دیکھیں اس کے بعد ہم جب ہماری فائل ایڈٹ ہو جائے اس کے بعد ہم یہاں پر سیو پر کلک کر کے اس فائل کو اپنے پاس کمپیٹر میں سیو کر لیں گے اس کے بعد ہم جا کر فوٹو شوپ میں اس فائل کو اوپن کریں گے اس کو آپ ایڈٹ اس طرح کریں گے کہ اس میں جہاں پر یہ جو آپ کو بلیک لائن نظر آتی ہیں یہ سب ہم سیٹ کریں گے سب سے پھر ہم نے کنٹول ان سے نیو پیج لیا انٹرنیشنل اے فور سائز کا چونکہ ہمارا چونکہ اس کو ہم لینڈسکیپ میں لیں گے تو لینڈسکیپ میں کسٹومائز فوٹو شوپ کے لیے ہم نے سائز باقاعدہ ڈالنا پڑتا ہے اور یہاں سے کلر موڈ میں ہم نے گری کلر ہم نے گری کلر ہم نے یہاں سے سیلیکٹ کرنا ہے چونکہ ہم نے اس کو بلیک ان وائٹ میں لانا ہے اور یہاں سے اس ٹیکس کو ہم سیلیکشن ٹھول کے مدد سے کوپی کر لیں گے اس طرح سیلٹ کر کے پھر اس کو ہم یہاں سے کنٹول سی سے کوپی کر لیں گے یا آپ ایڈٹ میں جا کر یہاں کوپی پر کلک کریں اور یہاں نیو پیج پر آپ پیسٹ کر رہے ہیں پھر کنٹول ٹی کے مدد سے ہم اس کو روٹیٹ کر سکتے ہیں اور آپ اوپر کے فرومیٹ بار سے بھی کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد ہم شفٹ پکڑ کر دوبارہ کنٹول ٹی پریس کریں سیلیکشن ہو جائے گی تو شفٹ کے ساتھ اس کو ذرا کینچ لیں تو یہ بڑا ہو جائے گا اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں یہ سائٹ سے آپ لائن دیکھ سکتے ہیں اس لائن کو ہم یہاں سے ختم کر دیں گے باقی اس کی ڈیٹیل ویڈیو سکین کے بعد اس کی صفائے کیسے کرتے ہیں آٹڈریڈی بن چکی ہے سکیننگ اوپر آئے کے بٹن پارا ہوگا آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم ایریزر ٹول لے لیں گے جہاں جہاں پر ہمارا اس اوبجیک میں سکین کے دوران جو ڈوٹ ڈوٹ یا بلیک نیش جہاں کہیں اضافی آیا ہوں تو ہم ایریز کر دیں گے یعنی مٹا دیں گے اس کو یہاں سے اس کے بعد ہم اپنی کی بورڈ سے پھر کنٹرول اینڈ پریس کریں گے کنٹرول ایل کلر لیول میں ہم جائیں گے اور یہاں پر ٹو ففٹی رکھیں گے تو بہت زیادہ ہو جائے گا ہم نے صرف ففٹی کر کے اوکے کرنا ہے تو یعنی اس میں ہم نے بلیک نیش میں برائٹنس لانا ہے بلیک کو ہم نے ڈارک کرنا ہے اس کے بعد اور بھی ڈوٹ ڈوٹ بن جائیں گے جو چوٹے موٹے نظر نہیں آ رہے تھے وہ اس کے بعد اور واضح ہو جائیں گے تو یہ اس طرح آپ نے مٹانا ہے اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس فائل کو پینجی بنانا ہے اس کا بیگراؤنڈ ہم نے یہاں سے نیچے سے ختم کرنا ہے تو بیگراؤنڈ ختم کرنے کے لیے میں یہاں سے میجک وان ٹو لیتا ہوں اس پر ڈبر کلک کر لیتا ہوں تو آٹومیٹک اس کا بیگراؤنڈ ہم ڈیڈیٹ کر دیتے ہیں اپنی کیبورڈ سے ڈیڈیٹ کا بٹن پریس کر کے اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ وائٹ نیس رہ جاتی ہے جیسے کہ اس میم میں آپ کے اندر اس میم میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم نے سرٹ کر دیا اسی جو میجک ٹول ہیں اسی کی مدد سے اور ڈیڈیٹ کا بٹن آپ نے کیبورڈ سے پریس کیا اس طرح یہ کاف کے اندر اور یہ ہا کے اندر یعنی جہاں پر ہمیں وائٹ وائٹ جو بیگراؤنڈ تھا یہ رہ چکا ہے اس کو ہم یہاں سے ڈیڈیٹ کر رہے ہیں صرف سیلیکشن کر کے ڈیڈیٹ کر رہے ہیں اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس فائل کو ہم نے پھر سیف کرنا ہوگا تقریباً ساری چیزیں اوکے ہیں اب ہم اس فائل کو یہاں سے سیف کریں گے پی این جی فارمیٹ میں آپ اس کو سیف کر سکتے ہیں تو یہ پی این جی فارمیٹ بن چکی ہے بیگراؤنڈ ہٹ چکا ہے سیف کر کے ہم اس کو پی این جی فارمیٹ میں سیف کریں گے پی این جی اس کے بعد ہم نے کوروڈر آپ اوپن کرنا ہے نیو فائل لے کر کوروڈر آپ ٹوئل ہے میرے پاس اور یہاں امپورٹ کرنا ہے یہاں پر جو فائل ہم نے سیف کی تھی اس کو یہاں پر دبل کلک کر کے کر دیں اب اس کو ٹریس کریں گے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم زوم کریں گے تو یہ پٹ رہا ہے تو اس پر یہ جب ٹریس کر لیں گے تو یہ پٹے گا نہیں پھر کوروڈ ساف کلیر نظر آئے گا یہاں پر ٹریس کے بٹن پر ہم نے کلک کیا تو یہ ہمارے پاس کوروڈر آپ ٹریس اوپن ہو رہا ہے اس کے بعد ہم چھونکے یہ زوم ہے تو اس وجہ سے نظر نہیں آرہا تو یہ جو لیفٹ شائٹ پر آپ کو دکھایا جا رہا ہے یہ آپ کے اصل فائل ہوتی ہے جبکہ ٹریس ہونے کے بعد آپ کے رائٹ سائٹ پر بھی وہ آ جائے گا اب ہم کیا کریں گے یہاں سے سب سے پہلے اوپر یہ سب سے پہلے والا ٹول ہم سیلٹ کریں گے اونٹ لائن والا اور یہاں سے ہم ترٹی کر کے یہ پہنٹ پر دوبارہ کلک کریں جیسے آپ کلک کریں گے تو یہ یہاں پر نظر آئے گا لیکن یہ کلیر نہیں ہے اگر آپ غور سے دیکھیں تو اتنا کلیر نہیں ہے جتنا آپ رائٹ سائٹ پر لفٹ سائٹ پر ہمارا جو اوبجیکٹ میں دیکھ سکتے ہیں زیادہ کلیر ہے بنسبت اس کے تو ہم ٹرٹی کے بجائے اس پر ہم ففٹی اپلائی کریں گے یہاں پر اوپر یہاں پر ہم کاؤنٹ کر لیں گے ففٹی دوبارہ ففٹی کے بعد ہم اس پین پر کلک کر دیں گے اب آپ دیکھ سکیں گے کہ یہ زیادہ کلیر ہو گیا یعنی اس کے جو جہاں پر یہ موو ہو رہا ہے اور جہاں پر یہ ٹرن مار رہے جہاں پر حروف ہمارے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل کلیر نظر آ رہے تو اس کو آپ کولرڈروپ پر سیف کیسے کریں گے ہم اوپر سے کٹ کر دیں گے یہاں سے کروس کر دیں گے اور یس پر کلک کرنا ہے یس پر کلک کریں گے تو یہاں پر آ جائے گا اس کے بعد ہم نے کنٹرول یو اپنی کی بورڈ سے پریس کرنا ہے تو یہ انگروپ ہو جائے گا اور اس کے بعد اس ٹیکس کو ہم سریکٹ کر کے سائٹ پر کر دیں گے اور بیگراؤن یہاں پر رہ چکا ہے دیکھیں ہم نے ٹیکس سائٹ پر کر دیا اس کا بیگراؤن یہاں پر رہ گے اس کو ہم ڈیریٹ کر دیں گے یہ اب اصل فائل پیچھے ہے ابھی بھی اس کو بھی ہم نے ڈیریٹ کر دیا اب اس فائل کو ہم اپنے پاس پیچ کے سنٹر میں لائے دیں گے اور یہاں پر آپ کو زوم کر کے دکھا دیتے ہیں کہ ابھی یہ نہیں پٹے گا بلکہ ہماری ایک جو ایمیج تھی جو ہاتھ کی چیز بنی ہوئی تھی یہ ہاتھ کے لکھا ہوا کوئی ٹیکس تھا اس کو ہم نے سکین کر کے کوڑڈ رابر لاکر اس کو ایک وکٹر فائل کی شکل میں بنا دیا یعنی پکسلائز فائل تھی اس کو ہم نے وکٹر میں کیسے کنوٹس کر دیا اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہر ہر حروف آپ دیکھ سکتے ہیں ہر ہر چیز اس اوبجیک کے سارے جو پارٹس ہیں وہ الگ الگ ہو رہے ہیں اور سب کے کلر آپ الگ الگ سے چینج بھی کر سکتے ہیں دیکھیں میں یہاں پر کلر چینج کیا تو کاف کے اندر جو وائٹنس تھی وہ غائب ہوگی تو اس کو ہم کیسے سٹ کریں گے تو ہم اس کو زوم کر کے آپ کو دکھائیں گے مووو ٹول لے کر پک ٹول لے کر میں نے اس کو سریٹ کر دیا اوپر کاف کو بھی سریٹ کر دیا اور یہاں اوپر پروپرٹی بار میں ہم نے یہاں پر اس کو یہاں پر اس کو مرچ کر دیا اس طرح یہ ہاں کے اندر وائٹنس اور ہاں کو اس طرح یہاں پر بھی اس کو مرچ کر دیا تو یہ جہاں پر اندر کی جو جگہ تھی اس کو اپنے اس طرح فائٹ کر دیا چونکہ یہ ایک پکسل اوبجیکٹ تھی جس کو ہم نے ویکٹر میں کنورٹ کر دیا تو اب یہ کہیں پر بھی نہیں پٹے گا جتنے بھی آپ اس کو سائز دے کر بڑھا کر سکتے ہیں کوئی سا بھی کلر آپ دے سکتے ہیں اس کو اپنے مرزی کے مطابق آپ اس کے حروف کو چینڈ بھی کر سکتے ہیں یعنی اس کے میم کے اوپر زبر ہیں آپ اس کو ہٹا سکتے ہیں یہاں کہیں پر بھی کسی بھی اوبجیکٹ کو آپ اپنے مرزی کے مطابق کسٹومائز بنا سکتے ہیں کلر دے سکتے ہیں شیڈو دے سکتے ہیں اور آوٹ لائن دے سکتے ہیں اب اس فائل کو فوٹو شوپ میں لے جانے کے لیے آپ دوبارہ اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں جی پی جی فائل میں یا پی انجی فائل میں کسی بھی ایس ڈی فائل میں کسی بھی فائل میں آپ اس کو کنورٹ کر کے سیو کر سکتے ہیں کنٹرول ای اپنی کیبورٹ سے پریس کریں گے تو یہ ایکسپورٹ ہو جائے گا تو امید کرتے ہیں کہ یہ باری ٹوٹریل کے لیے ہیل فل ہوگی تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں اور لاسٹ ٹک دے کے اور ہماری تمام ویڈیوز کو آن لائن دے کے ہمیں سپورٹ کریں تو تینکیو فور واشنگ اللہ نکھا سپورٹ کریں